سکرات روزانہ چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا اس راستے پر ایک کمہار کا گھر تھا جو مٹی کے برطن بنایا کرتا تھا وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے غور سے تکتا رہتا اسے برطن بننے کا عمل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ایک دن کمہار نے اس کی مہویت دیکھ کر اپنے پاس بلائیا اور پوچھا بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہو تم کیا دیکھتے ہو سکرات میں آپ کو برطن بناتے دیکھتا ہوں اور یہ عمل دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوئے ہیں میں اب سے پوچھنا چاہتا ہوں کمہار یہ تو بہت اچھی بات ہے تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو سکرات اب جو برطن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے کمہار اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے یہ سن کر سکرات جوش سے بولا میں سمجھ گیا کمہار نے حیرت سے پوچھا کیا سمجھے سکرات یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے تخلیق بعد میں ہوئی اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ برطن بنا رہے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے کمہار میں اسے محبت سے بناتا ہوں میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی کو تاہی نہ رہ جائے سکرات نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی بھی سمجھ آگئی کیونکہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت پیار اور محبت سے بنایا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برطن بنا رہے ہیں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو کمہار ہاں ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا برطن بناوں کہ دنیا اش اش کر اٹھے اور پھر ویسا برطن میں کبھی نہ بنا سکوں کمہار نے حسرت سے کہا یہ سنتے ہی سکرات اچھل پڑا وخالق ہر بار ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار اش اش کر اٹھے کیونکہ خالق کو معلوم ہے کہ میں جو یہ انسان اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا اپنے رب کی بہترین تخلیق ہیں آپ کے خالق نے آپ کو بہترین بلکہ احسن تقویم سے خلق کیا ہے اپنے آپ کو فضول دھندوں میں برباد نہ کریں لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف